ان کو پرموٹ کرنے والے ان کو سپورٹ کرنے والے یہی انڈین تھے یہی ایشیا جو موالک ہیں وہاں جاتے تھے سارا ان کا ٹیوریزم جو ہے اوپر اٹھا ہے اور اسی بیس پہ تو یہ ان کا ملک چال رہا تھا آپ دیکھیں یہ بائی کارٹ ہوگا ان کو پتہ جلے گا کہ کس طرح جو ہے انسٹ کی جاتی ہے کسی ملک کی اور کسی ملک کے پی ایم کی جو انفرسٹرکچر ہے ٹوٹل انہوں نے سنبھالا ہوا تھا انڈین نے بھارتی جو فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں کے پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تو وہ سٹرکچر ہی نہیں ہے وہ تو کچھ کاری نہیں سکتے ان کو یہ چیزیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ ویسٹر وہاں پہ ان کو ڈبل دینا پڑے گا آپ دیکھیں ٹیوریزم میں تو واقعی بھی بہت بڑے فین ہیں جی میں بلکل میں کرتا رہوں گا یہ اچھی بات ہے کہ کرنی چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا یا بھارت ہے یہ چیز ایک اگر آپ صحیح بندے ہیں یا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو تو اس کے خلاف وہ اٹھنا چاہیے کرنا چاہیے صحیح بات ہے لیکن آپ جب ریسز کمنٹس پاس کرتے ہیں ایک مزاق اڑا رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے مزاق اڑایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا ہی بائیکارڈ کرتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کلیش ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جو کلیش ہو رہے ہیں وہ وہ اور طرح کے ہمارے وہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کا مزاق اڑایا ہو ان کے فلائگ کا مزاق اڑایا ہو یا بھارت کا مزاق اڑایا ہو یا ان کے پی ایم کا مزاق اڑایا نہیں اڑانا چاہیے یہ ایک اچھے معاشر اچھے قوم کی بھی میسان ہے اچھی قومیں اس طرح کے غلطیاں بھی نہیں کرتی یہ بات بھی ہے ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسز مالدیو جو کہ ایک سوشل کانٹرا ورسی ہے جس نے مالدیو کی جی ٹی پی اور اس کے ساتھ ان کی پوری اکانومی کو بہت بڑا دھکا دے دیا ہے آج کا اپیسوڈ دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہمارے ساتھ پرائیم منسٹر نرندر موڈی کے ایک بہت بڑے فین بلوچ بھائی موجود ہے سب سے پہلے بلوچ بھائی تینکیو سو مچ آپ نے ہماری شو کو جوائن کیا جی ویلکم میں نے سپیشل آپ کو کال کر کے بلایا کہ مجھے یقین کرنے جب سے یہ سنا ہے کہ پی ایم مودی جی کی انہوں نے ریسز پر کمنٹس پاس کی ہے مالدیب کے چاند جو وزراء تھے تین تو ان پر بڑا دکھ ہوا ہے جنون دکھ ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کو جا کے میں اپنا یہ جو دکھ خاص کر انڈین کے ساتھ میں شیئر کروں اور وہ پاکستانی جو پساند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پی ایم ہو کسی ملکہ بھی پی ایم ہو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بڑے دکھ والی بات ہے کہ ایک ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ملک کو اور وہ دوسری اکانومی بن کے عبر رہا ہے وہ ملک اور اس ملک نے جو ان کا ساتھ دیا مالدیب کا آپ دیکھیں ان کی نیوی نے نینٹین ایٹی ایٹ میں وہاں جا کے ان کو ریسکیو کرتے ہیں بلکہ اپنے پیلٹ وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو اپنی پروائیڈ کر رہے ہیں اپنی سہولیات جو ان کو دے رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ بہت بڑے دکھ والی بات ہے کہ ایک پی ایم کو اور یہ عام بات نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک کا پی ایم جو آج کل دیکھیں سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کے علاوہ وہ دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں وہ اس خاص کر یہ مالدیب کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور یہ انڈین جو بالی وڈ ہے وہ بھی مدلہ ایکٹریت وغیرہ وہاں پر جا کے کتنا پروموٹ کرتے ہیں ٹیوریزم کو انہوں نے اٹھایا ہے اور یہ اس ملک کے ساتھ پنگا لے کر بیٹھ گئے ہیں اب دیکھیں اس کی ایکانوی میرے ایک حال میں کلیپس کر جائے گی صحیح بات ہے اور دیکھیں ہم اگر نیشنلیزم یا نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو ہے اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ یار کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو ان کے انٹرنلی لیکن جب بات ملک کی آئے جب ان کے وزیراعظم کی بات ہے یا جب انڈینز کی بات آئے تو بلوچ بھائی وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایسی مثال دنیا کے سامنے کھڑے کرتے ہیں کہ بڑی بڑی کنٹری جیسے کینیڈا کو ہم نے دیکھا ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان سے مافیاں مانگتے ہوئے لیکن ایک دفعہ جب انڈین کسی ملک کا بائیکورٹ کر دیتے ہیں تو اس کا دوبارہ سے پھر اس طرح بوسٹ ہونا بہت مشکل ہو جاتے ہیں بلکل ایسے یہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسے ملک کے خلاف انہوں نے کیا جو ان کا ساتھ دے رہا تھا ان کو ٹیوررین کے ذریعے اور اس کے علاوہ دوسری ان کو سہولیہ دیں آپ یہاں تک دیکھیں کہ مالدیب میں یہ پانی پہنچاتے رہے ہیں جب پانی کی قلت ہوئی یہ وہاں پر جا کے پانی پہنچاتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا یہ تو کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ پی ایم خالی انڈیا کا نہیں ہے یا مطلب کہ یہ پورے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کرنا چاہیے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کسی ملکہ یہ چھوٹا موٹا عام بند انسان تو نہیں تھا کہ ایک تو یہ ریسیس کمنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے تھے ان کو انہوں نے کیا ہے اسرائیل کو کیا نا کہ یہ جی اسرائیل کے جی پپٹ ہے تو اگر دیکھیں جائے تو انڈیا نے اسرائیل کو بھی کنڈیمٹ کیا ہے فلسطین کے میٹرز میں ایسا نہیں ہے لیکن اگر بہت سے بلوز بھائی کمنٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ ابھی ان کی جو ہے پرائے منسٹر کی شوشل ویب سائٹ ہیک ہوگی ان کی جو ٹوریزم ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہوگی ان کے جو فورن منسٹری ہے ان کی ویب سائٹ ہیک ہوگی تو اب مالدیو یہ الزام انڈیا پہ لگا رہا ہے کہ انڈیا نے ہیک کرائی اور ایک گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد انہوں نے وہ ویب سائٹ کو بہائی دیکھیں جی جتنی ٹیکنالوجی آئی ٹی میں ایکسپارٹ جتنے انڈیاں بیٹھے ہوئے ہیں زیری سی بات ہے میں ایزے پاکستانی میں تو ان کا فین ہی ہوں لیکن ان کو پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے دکھ ہوا ہے تو سارے انڈیاں کو ہوا ہوگا زیری سی بات ہے ان کے بڑے پی ایم کو اس پر انہوں نے بات کی ان کے ملک پہ بات آتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں خالی پی ایم کی نہیں ہوتی جو ریزی پرینٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ملک کو کر رہا ہوتا ہے اس پہ یہ بات آتی ہے تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے پورے انڈیاں کو بائیکارڈ کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ اس طرح کسی کے پی ایم کے خلاف اس طرح کی بات دوبارہ نہ ہو تاکہ یہ ایسا ٹرینڈ نہ ہو یہ اب اسرائیل کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ دیکھیں جی ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے اگر وہ کسی ملک کے ساتھ اچھا تعلق رکھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا میٹر ہے یہ کمنٹس نہیں پاس کر سکتے یا یہ کہ انڈیا عام سی بات میں کہ وہ ان سے لے کے نہیں کھاتے انڈیاں جتنے بھی ہیں تو یہ پی ایم کے خلاف یہ بات نہیں کرنی چاہیے ابھی جیسے کل کی خبر تھی کہ جو ہے پچیس سو ٹکٹس کینسل ہوگی اور دس ہزار کے قریب ہوتیلز بکنگ جو ہے وہ کینسل ہوگی ایک چیز ہے جو میرے من میں ہے جب ایک ملک ترقی کرتا ہے اور جب ویسٹ کو بھی اس سے خطرہ ہو اور پڑوسیوں کے بھی اسے خطرہ ہو تو پھر ایسی جو جیلیسی میں یہ شاید کر دیا ہوگا لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ اس کونٹراورسی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا آپ کے کوئی منسٹر کسی ملک کے بارے میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں اور جو ملک کے اندر جو صدر ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں یہ کہتا ہوں جب ایک قوم بن جاتی ہے جب قوم ایک ساتھ چلتی ہے تو یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ اس ملک کا بائیکارڈ کریں اسی طرح سے وہ ان کے بوکنگ جو ہے داستہ دار تقریباً ہوتل کی بوکنگ جو ہوئی تھی وہ ختم ہوگی یہ بیسک جو بنا ہوا ہے مالدیب یہ ٹیوریزم پہ ہے اور زیادہ انڈینز ہی جاتے ہیں زیادہ انڈینز ہی جاتے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ جو باہر کے ممالک گورے جو آتے ہیں وہاں پہ وہ پچی سو ڈالر میں تقریباً آتے ہیں اور انڈین جو تھے سات سو ڈالر میں تو ان کو تھوڑا سا وہ لگا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں سرخاب کے پر لگ گئے آپ دیکھیں یہ جتنا نیچے جائے گا یہ کلایپس کرے گی ان کی کانوی یہ انڈین وہ ایک قوم بن چکے ہیں یہ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ آدھے کسی کے پیچھے ہیں آدھے کسی کے پیچھے یہ انڈین ایک ساتھ ہی ایک ہو کے اس کا بائیکارڈ کریں گے اور اس کو اپنی اوقات سبق سکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے کسی پی ایم کے کلاب جیسے آپ نے ان کے نیشنل ایزم کی بڑی بات کی اس کی میں بھی تعریف کرتی کیونکہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو ہمارے بیچ ایسے کوئی چیز کیوں نہیں پیدا اور یہ اگر ہم دیکھیں ہمارے وزیراعظم کو پاکستانی بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملک والے بھی انسلٹ کرتے ہیں لیکن یہاں سے کسی کی بھی نیشنل ایزم نہیں جاگتی کسی کے اندر وہ پاکستانی ہونے کا جذبہ نہیں جاگتا اور سب اگر اگر ہم بات کر لیں بہت سے ابھی بھی اگر ہم انڈیا پاکستان کے ریلیشنشپ کی بات کریں ابھی بھی بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو انڈیا کے ساتھ بزنس کرے ہیں لیکن انڈینز کا یہ اوپن نہیں کہنا ہے کہ کوئی انڈین بتا دو جو پاکستانیوں کے ساتھ کام کر رہا ہو دیکھیں جی کلیش جو ہوتے ہیں یہ ذاتیات پہ نہیں ہوتے ریسیس کمنٹس کوئی پاس نہیں کرتا ٹھیک ہے ہمارے کچھ اعتراضات ہیں پاکستانیوں کے بھی ہیں انڈین کے بھی ہیں دوسرے ممالک بھی ہوتے ہیں یہ اتنا گر چکے ہیں یا مالدی بھی اتنا گر چکا ہے کہ اس طرح کے کمنٹس پاس کریں کسی کی ذاتیات پہ اور ان کا جو ہے نکل کی گئی ہے ان پر اس پہ اعتراضات کیے گئے ہیں لکش دیب کی فوٹو دیکھی پاگل ہو گئے کہ یہ اتنا پیارا یہ جو ٹکڑا ہے کہا سے سوشل میڈیا پہ آ گیا اور دنیا نے وہ پیچھے پسند بھی بہت کی ہیں یہ ان کا شاید دندر کا ڈر تھا بلکل ایسے ہی ہے وہ خوف زدہ ہو گیا کہ کسی طرح یہ ان کا پی ایم جو ہے ان چیزوں کو پرموٹ کر رہے اور یہ چیزیں آگے نہ چلی جائیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس پہ ریسیس کمنٹس پاس کر رہے ہیں اور یہ کمنٹس انہوں نے پاس کیے اور اپنی ہی اکانومی کو اپنے ہی ٹیوریزم کو انہوں نے برباد کیا گرا دیا جس کی وجہ سے اب یہ نہیں سنبھل پائیں گے جیسے آپ نے انہوں نے ائر فورس کی بات کی آج مالدیو سے یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انڈیا فورم جو ہے اپنی جو ائر فورس ہیں وہ یہاں سے نکالے ورنہ یہ بات ہماری ڈیموکریسی کے خلاف چلی جائے گی سوال یہ ارتا ہے کہ وہ تو وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہے اگر وہ بھی نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ویسٹ ان پر ٹرسٹ کر کے آئے گا کہ ایسا مل جس کے پاس ہسپیٹل لے جانے کی سہولت نہیں ہے جس کے پاس کچھ ایسے ایمرجنسی کے انتظامات نہیں ہیں تو اب وہ ان کا اور کوئی معاملہ نہیں بنا ڈریکٹ جو ہے انڈین فورسز کو اب اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو یہ معاملات کیسے طرف جاتے میں دکھائی دیرے ہیں دیکھیں جی وہاں پہ جو انفرسٹرکچر ہے ٹوٹل انہوں نے سنبھالا ہوا تھا انڈین نے بھارتی جو فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں کے پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تو وہ سٹرکچر ہی نہیں ہے وہ تو کچھ کاری نہیں سکتے ان کو یہ چیزیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن وہاں پہ ان کو ڈبل دینا پڑے گا آپ دیکھیں ٹیوریزم میں گورے جو آتے ہیں وہ پچی سو ڈالر میں آتے ہیں اور انڈین جو آتے ہیں سات سو ڈالر میں وہ چیزیں فارق دیکھیں آپ دوسرے پائلٹ بھیجیں اپنی یہ پائلٹ بٹھائیں گے ان کے پاس تو انفرسٹرکچر نہیں ہے ساری ٹوٹل جو ہے وہاں پر کوئی خودانہ خاصتہ کوئی ایسا سورتحال پیدا ہو جائے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے تو یہ اس کو نہیں سنبھال سکتے یہ ان کا انفرسٹرکچر اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر انڈین نے سنبھالی ہوئی ہیں اور انڈین ہی ان کو پرموٹ کر رہتے ہیں بالی وڈ کے جتنے اکٹر تھے وہاں پر موویز جا کے بنتی رہی ہیں سارا کچھ ان کی وجہ سے جو ہے ملتا رہا ہے بالکل تو اب اگر ہم اپنی بات کر لیں کیا ہمارے ایسا ہو سکتے کہ کوئی ہمارے خلاف بات کرے اور سب پاکستانی ایک ہو جائے اور ہم اس کو بائیک اٹ کرنا شروع کر دیں ایسا کو بھی کوئی دور آئے گا یہاں پر بھی دیکھیں ہم جو کمپلین کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں ہماری تنقید یہ نہیں ہوتی کسی کی ذاتیات پہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم انڈین پہ کسی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور یہ انہوں نے ایسی گھنونی حرکت کی ہے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایسا پاکستانی ہم نہیں اکٹھے ہوتے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی ملک میں یا ہمارے پی ایم کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف جو بات کر رہا ہے سپیشل ہماری آرمی کے خلاف بھی کافی زیرہ باتیں ہوتی رہی ہیں تو اس کا بائیکارٹ ہونا چاہیے یہ ایک اچھا ٹرینڈ ایک میسیج جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو کسی بھی ملک کے خلاف کرتے ہیں کسی پی ایم کے خلاف یہ بات کرتے ہیں اب کسی ملک کے فلیگ کے اوپر بھی کوئی کمنٹس پاس نہیں کرتے یہ تو ریسس کمنٹس انہوں نے پاس کیے یہ ایک اپنی اصلیت ظاہر کی رہا ہے اپنے اندر جو ان کے ذہن میں پڑ رہا تھا وہ چیزیں ظاہر کیے اب الیکشن ہونے والے ہیں مالدیپ میں جو الیکشن ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمپین اچھی چل جائے گی کہ ہم کسی پی ایم کے خلاف خصوصا جو ہے ایک آتی ہوئی سپر پاور کے خلاف جو ہے یہ بات کریں گے اور ان کو انیا میں بہت سے وزیراعظم ہوں گے اور ہیں بھی بڑے اچھے اچھے ہیں بہت سے لوگوں کی فین فولویں گے لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ریکورٹ ٹوٹا بیس میلین سسکرائبرز کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو امریکہ کی طرف سے سروے کروایا گیا ان میں بھی جو تھے سب سے پہلے نمبر جو تھا انیا کے پرام منسٹر کا تھا تو اپنا ملک تو پسند کر رہے ہیں لیکن ان کی پولیسز باقی ملکوں میں بھی بہت تیزی سے چل رہی ہیں اب اگر ہم دیکھیں شاید مسعود ساہ پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں وہ انہوں نے اپنا پورا پروگرام اب انڈیا پر کرنا شروع کر دیا دیکھیں مودی جی جو کر رہے ہیں جو اپنے ملک خاص کر اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہ چیز وہ ریسپونس نہیں مل رہا ان کو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تو دہشتگردی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت ختم کر رہے ہیں تو اس پہ وہ زیادہ فاکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں جتنے بھی ممالک ہیں جس ملک میں جس طرح کا سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں پاکستان میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے ملک کا پی ایم جو ہے اتنا مثلہ گہرائی کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چیز ہے کیونکہ دہشتگردی کا ہمیں سامنے اور غربت کا بھی سامنے مہنگائی جو ہے یہ دو بڑے چیلنج ہیں کہتے ہیں کہ وہ یہ دو چیلنج ختم کر دیں پاکستان کے اندر سے تو یہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بار بار ان کو بلانے کی بات کرتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں آکے ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں لیکن یہ پاکستان جو ہے یا پاکستان کی پولیسیز جو ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کس سمت میں جائے گی اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم بولی ووڈ کی بات کر لیں تو بولی ووڈ کے جتنے بھی بڑی بڑی سلابیٹیز ہیں ان کے جو کرکیٹرز ہیں ان کی بات کر لیں تو سب نے جو ہے جوائن کال دی ہے اور انہوں نے ریلیا نکالی ہے سب نے سوشل میڈیا آج کلے بہت بڑی پاور ہے بہت بڑی پاور اس کے اوپر بائی کورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی اگر بزنیس انڈسٹری دیکھ لیں فلم انڈسٹری دیکھ لیں یا ان کی کرکٹ دیکھ لیں وہ بھی جو ہے اپنے پرائر منسٹر نریندر موڈی کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں وہ پڑی تیزے سے بائی کورٹ کر رہے ہیں ہاں جی بلکل یہ کریں گے سلیمان خان کے بھی کمنٹس آ چکے ہیں اکشہ کمار کے بھی آ چکے ہیں اس کے علاوہ جتنی ایکٹریس ہیں انڈین ایکٹریس ان کا بھی جو ہے اس کے بارے میں بائی کورٹ کرنے کے لئے وہ بھی آگے آگے آ رہے ہیں یہ ایک قوم ہے یہ قوم صرف ایک ریڈی والے سے لے کہ بالی وڈ تک جتنے ایکٹریس ہیں ان کی آرمیز تک ان کے پولیس آفیسر ان کے جو سیویلین ادارے ہیں وہ سارے ٹوٹلی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ایون کے کرکٹر بھی آ رہے ہیں سچن ٹونڈڈڈل کر بھی جو ہے وہ بھی اس باوکٹ میں شامل ہو کے اس کا بائی کورٹ کریں یہ دیکھیں دکھ کی بات ہے کسی کی بھی پی ایم کی نہیں کرنی چاہے کسی بھی ملک کا اس کو دکھ ہوتا ہے اور ان کو دکھ ہوا ہے اور وہ اس کا اظہار کریں گے اور ان کی ایکانومی کے خلاف اس کے ملک کے خلاف بائی کارڈ کریں گے ان کو پتا چلے گا کہ کس طرح جو ہے کسی ملک کی یا کسی جو پی ایم کی جو ہے اس طرح کی انساڑ تب ہوتا ہے نا جب ایک ملک آپ کے لئے بہت کر رہا ہو جیسے آپ نے کہا کہ اپنی فورسیز بھی بیجی جب اندر پانی کی قلت ہیلیکوپٹرز میں پانی بھی گیا اور پھر جو انڈیا سے ٹوریس جاتے ہیں وہاں پہ پیسہ خرش کرتے ہیں کروڑوں روپے وہ ہر ماہ سالانہ جی ڈی بھی ٹونٹی پرسن ان سے کمارے ہیں اتنے احسانوں کا بدلہ آپ کسی کے وزیراعظم کا مزاق اڑا کے دے رہے ہیں شاید وہ آپ سمجھ لے چائنہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھیں جی چائنہ کو خوش کرنے کی کوشش کر لے آپ تو اپنے ملک کا بیڑا گھر کر لیا ہے نا انہوں نے ان کے فورن پولیسیز پہ دنیا ہس رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ دیکھیں آپ آپ کہہ رہی تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کوپریٹ کیا ہوا ہے ان کو پیلٹ بھیجے ساری چیزیں کی اس چیزیں ان چیزوں سے ہٹ کے دیکھیں آپ ایک جو ہے پڑے لکھے اور ایک جو محضم معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہ محضم معاشرہ ہوتا تو اس کو اس چیز سے کنڈیمڈ کرتے کہ یہ چیز ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ان چیزوں سے اس کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تو ایک انسانیت کے ناتے کہ اتنی تظلیل نہیں کرتے کسی پی ایم کے خلاف کسی بھی ملک کا پی ایم ہو چاہے وہ حالانکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ دشمن ملک ہے لیکن ہم تو نہیں سمجھتے پاکستانی کیونکہ اب اتنی اویرنیس آ چکی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ دشمن ہے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سنا یا ان کی جو ہے پالیسیز جو وہ بنا رہے ہیں اس سے نہیں ظاہر ہوتا کہ وہ ملک دشمن اگر دشمن بھی ہے تو اس پہ ریسیس کمنٹس نہیں دینے چاہیے خاص طور پر اس ممالک پہ جو آپ کے ساتھ ہر طرح سے کوپریٹ کروا ہے اپنے آپ کے ٹیوریزم کو جو بڑھایا ہے اور دنیا کی ابھی دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ گروتھ ادھر ہی ہے اور نیشنلیزم کی جو ایک کہتے ہیں نیک جو ان کے ڈینے میں ہے اس پاور کو دیکھتے کینیڈا کو بھی گھٹنوں کے بل لے آئیتی سٹوڈنٹ نے بائی کورٹ کرنا ان کا شروع کر دیا یہاں پہ بولیوڈ نے بائی کورٹ کرنا شروع کر دیا ان کے جو ہے آئی ٹیز میں جو کام کرے انہوں نے ان کے بڑی بڑی ویب سائٹ ہے کر رہی اب دنیا حسنے کہ بھائی تم سے اپنی ویب سائٹ تو ہنڈل نہیں ہوتی بائی کورٹ کیسے سہو گے یہ بائی کورٹ سہی نہیں سکتے پانچ لاکھ کی آبادی کا ملک ہے اور انڈیا کو دیکھیں ایک کروڑ ایک سو چالیس کروڑ ہے تو ان کے پانچ لاکھ تو آئی ٹی بیٹھے ہوں گے جو اس کو بائی کورٹ اس کے ایک ایک مندے کے خلاف تو وہ اس کو بند کر دیں گے اور اس کا یہ ہونا چاہیے احرانگی کہ سارے پاکستان یہ کیا کر رہے وہ دشمن ملک ہے اس کے خلاف ایسے کہتے ہیں آپ کو ایسے کہتے ہیں کہ دشمن ملک ہے اس کے خلاف آپ بائی کورٹ کر کے کیا کروڑ میں کہہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ چیز انہوں نے مطلب آپ مالدیو کا بائی کورٹ کر رہے ہیں میں مالدیو کا بائی کورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایک پی ایم کی انہوں نے انسٹ کیا ریسز کمنٹ اس پاس کیا اس میں مزاق اڑایا اور اس کو اسرائیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہے آپ تو واقعی بھی بہت بڑے فین ہیں جی میں بلکل میں کرتا رہوں گا یہ اچھی بات ہے کرنی چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا یا بھارت ہے یہ چیز ایک اگر آپ صحیح بندے ہیں یا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس کے خلاف وہ اٹھنا چاہیے کرنا چاہیے صحیح بات ہے اور ہمیں بھی محبت کا پیغام دینا چاہیے کہ کہیں دنیا میں کہیں پہ بھی دوستوں اگر نیگٹیوٹی پھیلتی ہے تو ہمیں اس کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے اور سیمیلرلی میں ان پاکستانیوں سے بھی کہوں گی کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیں ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا ہمارے وزیراعظم کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے تو ہمیں سیمیلرلی سیم اسی پیٹنر سے بائی کورٹ کرنا چاہیے کیونکہ دولت تو پھر کمائی جا سکتی ہے لیکن عزت جو ہے انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے دیکھیں جی میں یہی کہتا ہوں کہ ایک کمنٹس ہوتے ہیں ایک تنقید براہ تنقید وہ ایک اچھی چیز ہے تنقید کرنی چاہیے لیکن آپ جب ریسپ کمنٹس پاس کرتے ہیں ایک مزاق اڑا رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے مزاق اڑایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا ہی بائی کارٹ کرتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کلیش ہمارے ساتھ جو کلیش ہو رہے ہیں وہ اور طرح کئے وہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کا مزاق اڑایا ہو ان کے فلیک کا مزاق اڑایا ہو یا بھارت کا مزاق اڑایا ہو یا ان کے پی ایم کا مزاق اڑایا نہیں اڑانا چاہیے یہ ایک اچھے اچھے قوم کی بھی میسان اچھی قومیں اس طرح کہ غلطیاں بھی نہیں کرتی یہ بات بھی ہے نہیں غلطیاں ہوتی ہیں اب معفیاں مانگ رہے ہیں یہ غلطی انہوں نے کی ہے معفیاں مانگ رہے ہیں کہ ان کے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے ان کے تین بزراء کو اندر کے خبر یہ بتا دوں کہ مالدیف کے جو اوفیشلز ہیں وہ بھی روانہ ہو رہے ہیں جی روانہ کہ ہم جائیں گے انہیں منائیں گے نہیں نہیں انہیں منانے والی ایک آپ انسلٹ کر دیتے ہیں ورلڈ لیول پہ آپ ان کی انسلٹ کی ہے اور پی ایم کا مزاک اڑایا ہے مودی جی کا مزاک اڑایا ہے یہ کوئی وہ کہتے ہیں یہ مزاک والی بات تو نہیں تھی یہ چیز ہے اب یہ سارے بائیکارٹ کریں ان کو جب تک سبق نہیں ملے گا تاکہ مزید کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے صحیح بات ہے غلط چیزوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور یہی سوشل میڈیا کی پاور ہے اور بلوچ بھائی کے کمنٹ جو ہم نے آپ تک پہنچائے اور اس کمپین میں بلوچ بھائی بھی شامل ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بتتمیزی کا بائیکارٹ کرنا چاہیے یہ مت سوچیں کہ وہ کس ملک سے ہے لیکن جو بھی ملک کر رہے اس کا بائیکارٹ کرے تاکہ ایسی نیگیٹیوٹی مزید پھیلنے سے جو ہے نا ہم روک سکیں بلکل ہم ساتھ دیں گے بائیکارٹ کریں گے مالدیب کا بائیکارٹ کریں گے ان کی جو بلکہ بتائیں گے لوگوں میں اویرنیس لے گئے تاکہ کوئی نہ کرے اس طرح کا ٹھیک ہے آپ تنقید کرتے ہیں اس کی تنقید کریں یہ تو نہیں کسی کا مزاق اڑانا شروع کر دیں یا اپنے آپ کو اتنا سمجھا ہوا ہے کہ انڈین کو کئی حکارت سے اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی ہے جیسے اپنے آپ کو بڑا ہی مطلق سپر سیشویت جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں پاور بڑے سپر ہے حالانکہ ان کو پرموٹ کرنے والے ان کو سپورٹ کرنے والے یہی انڈین تھے یہی ایشیا جو مالک ہیں وہاں جاتے تھے سارا ان کا ٹیوریزم اوپر اٹھا ہے اور اسی بیس پہ تو یہ ان کا ملک چال رہا تھا آپ دیکھیں یہ بائی کارٹ ہوگا ان کو پتہ جلے گا کہ کس طرح انسارٹ کی جاتی ہے کسی ملک کی اور کسی ملک کے پی ایم کی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا ریکمینڈ میں شکریں ملتے اگلی ویڈیو میں دعا میں یا رکھیں گوڑ بیسو آت